موسیقی یوں تو صوبہ خیبر پختونخواہ کے تمام علاقے قدرتی حسن اور خوبصورتی سے مالا مال ہیں مگر کچھ علاقے ایسے ہیں جن کی خوبصورتی اپنی مثال آپ ہیں خیبر پختونخواہ کا ڈسٹرکٹ محمد تاریخی ثقافتی اور سیاحتی حوالوں سے ایک خوبصورت ترین خطہ ہے اس علاقہ کو محمد قبائل کی نسبت سے محمد کا نام دیا گیا ہے جبکہ یہاں اور بھی کئی دیگر اہم قبائل موجود ہیں ڈسٹرکٹ محمد کا رخبہ تقریباً دو ہزار دو سو ستانویں مربع کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے اس کے شمال میں ڈسٹرکٹ باجار، جنوب میں زلہ خیبر اور تاریخی شہر پشاور، مشرق میں مالکنڈ ویجن اور چار سدہ جبکہ مغرب میں اس کی سرحدیں افغانستان سے منسلک ہیں ڈسٹرکٹ محمد کو انتظامی سہولت کے لیے اپر اور لوئر محمد کے علاقوں میں تقسیم کیا گیا ہے جبکہ غالہ نئی اس کا صدر مقام ہے دو ہزار سترہ کی مردم شماری کے مطابق ڈسٹرکٹ محمد کی آبادی چار لاکھ چیاسٹھ ہزار نوست چوراسی نفوس پر مشتمل ہے یوں وسیطہ رقبے کا حامل ڈسٹرکٹ محمد انتہائی کم آبادی والا علاقہ ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں ہر جانب پرسکون سا محول نظر آتا ہے ڈسٹرکٹ محمد دریائے کابل کے کنارے ایک مردم خیز بہاڑی خطہ ہے ڈسٹرکٹ محمد کے اکثر علاقوں میں قبائلی تہذیب و تمدن میں کچھ زیادہ تبدیلی نظر نہیں آئی اور یہاں پر رائج ماضی کا حجرہ سسٹم آج بھی اپنی پرانی روایات کی پاسداری کرتا نظر آتا ہے یہاں آج بھی قبائلی سرداروں یعنی مشران کا عدب و احترام کیا جاتا ہے یہاں کے لوگوں میں مہمان نوازی کھوٹھ کھوٹھ کر بھری ہوئی ہے تو اس علاقے کے قدرتی حسن کو مزید چار چاند لگاتی ہے یہاں کے رہائشی روایتی رہن سہن کو اپنائے ہوئے ہیں جو ان کی علاقائی ثقافت کا آئینہ دار ہے ڈسٹرٹ محمد کا پورا خطہ قدرتی حسن سے مزید اور دلفریب سیاحتی مقامات سے آراستہ ہے ڈسٹرٹ محمد میں سیاحت کی غرص سے آنے والے ملکی اور غر ملکی سیاہوں اور ارد گرد کے قبائل کے لیے یہاں کا قدیمی بازار میاں منڈی ایک بڑا تجارتی مرکز ہے اس بازار میں شہری زندگی کی جھلک بھی دیکھنے کو ملتی ہے یہاں اشیاء خورو نوش سے لے کر زندگی کی تمام اشیاء ضروریاں تستیاب ہیں ڈسٹرٹ محمد میں اٹھارہ سو ستانوے میں انگریزوں کے خلاف لڑنے والے عظیم مجاہد بابا ترنگزئی کا مزار بھی یہاں آنے والے سیاہوں کی توجہ کا مرکز ہے ان کا اصل نام سید فضل واحد ہے ان کے ضرورت اور بہادری کی داستانیں آج بھی پورے محمد میں زبان زدیام ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں کے قبائل کے رہن سہن کے حوالے سے سید فضل واحد کی خدمات بہت شاندار ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کے مزار پر ڈسٹرٹ محمد کے دور دراز کے علاقوں سے لوگ زیارت حاضری اور فاتحہ خانی کے لیے جوک درجو گاتے ہیں محمد آنے والے سیاہوں کے لیے ہزارہ موٹروے سے گزرتے ہوئے ایک سیدھی سڑک یہاں آتی ہے یہ خوبصورت شہرہ متحدہ عرب امرات کا یہاں کے لوگوں کے لیے خاص طوفہ ہے اور اسے یوے ای کے خلیفہ محمد زید بن نیحان روج کا نام دیا گیا ہے یہاں آتے ہوئے ایک خوبصورت ٹرنل بھی راستے میں آتی ہے جو یہاں کی سیاہت کے فروغ میں قلیدی کردار ادا کر رہی ہے اس کے ذریعے سیاہ پشاور سے محمد پہنچ کر آگے ڈسٹرٹ باجور تک جا سکتے ہیں اور اس سے بھی آگے چترال، دیر اور مالاکنج کے خوبصورت علاقوں کے نظارے کرتے ہوئے سوا تک پہنچ جاتے ہیں ماضی کے بارکس، ڈسٹرٹ محمد میں اب ہر جانب امن ہی امن ہے نیز یہاں معاشی اور سیاہتی ترقی کا نیا باب کھل چکا ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ڈسٹرٹ محمد میں سیاہت کو مزید فروغ مل رہا ہے موسیقی